اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب علم اور آپ دیکھ رہے ہیں آلی ٹی وی دوستو آج کے اس جدید دور میں آپ کو تمام پرڈکٹ مل جاتے ہیں اور ہم ڈیلی بیس پر مختلف چیزوں کا استعمال کرتے ہیں لیکن آج کی اس فیڈیو میں میں آپ کو ڈیلی بیس پر استعمال ہونے والی چیزوں کے بارے میں بتانے والا ہوں جن کو ہم روزانہ دیکھتے تو ہیں لیکن ان کے بننے کا مقصد بہت کم لوگ جانتے ہوں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا کم ڈاؤن سبسکرائب کر دیں آلی ٹی وی کو اور ساتھ کھڑی بیل کے ایکن کو دبا دیں انفرمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر سکس پیٹرول کیج ایرو دوستو اگر آپ نے کبھی کار ڈرائب کی ہو تو آپ یہ فیول کیج دیکھا ہوگا یہ شاید اس لئے بنا جاتا ہے تاکہ فیول اور ہیٹ میں فرق کیا جا سکے یہ بات تو سب کو بتا ہوگی لیکن کہ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ کیج کے آگے ایک ایرو کا نشان ہوتا ہے فیصل میں یہ ایرو اس لئے بنائے جاتا ہے تاکہ کار میں پیٹرول دلواتے وقت پتہ چل سکے کہ فیول ٹینک کس سائٹ بھر ہے اور ایزیلی پیٹرول بھروا سکیں اور آپ نائی گاڑی خریدیں یا پھر رینٹ پر کار لیں تو یہ ایرو آپ کے لئے بینیفیشل ثابت ہوگا نمبر فائیو برشیز آن ایکسکلیٹرز دوستو اگر آپ کسی شاپنگ مال وغیرہ میں گئے ہوں تو وہاں پر اٹو میٹک سیڈیاں دیکھی ہوں گے جن پر ہم کھڑے ہو کر اوپر جاتے ہیں اور سچ میں یہ لوگوں کی مشکل کو آسان بنانے کے لئے بنائی جاتے ہیں لیکن آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ اس کے دونوں سائے پر برشیز لگے ہوتے ہیں شاید آپ کو لگے کہ یہ شوز کو ساف کرنے کے لئے ہوتے ہیں لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے اصل میں یہ سیفٹی پروزز کے لئے لگائے جاتے ہیں پھان سکتے ہیں ان برشیز کی وجہ سے لوگ سائیڈ سے تھوڑا ہٹ کر کھڑے ہوتے ہیں اور کی کوئی ایکشیڈنٹ بھی نہیں ہوتا دوستو آپ سب لوگ کافی اچھا ہے پینے کے لئے کپ تو ضرور اسمال کرتے ہوں گے شاید آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ کافی کپ کے بوٹم میں یہ سپیس بنی ہوتی ہے یہ دیکھنے میں بلکل یوزلس لگتے ہیں لیکن ان کو بھی ایک سپیشل پرپوززز کے لئے بنائے جاتے ہیں مینلی ان کے دو مقصد ہوتے ہیں خاص طرف حال یہ ہے کہ جب اس میں گرم کافی ڈالی جاتے ہیں تو ہیٹ یہاں سے پروڈیوس ہو جاتی ہے اور کپ ڈیمینجروں سے بچ جاتے ہیں اور دوسرا جب کپ کو واش کر کے الٹا رکھا جاتا ہے تو ان کے وجہ سے پانی کپ کے انڈس پر نہیں رکھتا جبکہ نیچے بہ جاتا ہے یہ سچ میں امیزنگ ہے نمبر تری پوم پومز آن کیپ دوستو آپ صاحب نے ونڈر کیپ کے اوپر یہ پوم پوم دیکھا ہوا ہوگا زیادہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ اس کیپ کو کیور بنانے کے لئے لگایا جاتا ہے لیکن آپ کو یہ جان کا حیرانگی ہوگی کہ اس کا بھی ایک سپیشل پرپوزز ہے فرنچ فوجیوں نے ان پوم پوم کو سب سے پہلے یوز کیا دیا اصل میں شیف کرو کو کام کرنے کے لئے شیف کی لو سیلنگ میں جانا پڑتا تھا جس کے وجہ سے ان کا سر بار بار روف سے ٹک رہا تھا ان پوم پومز کو کیپ کے اوپر فٹ کر دیا گیا تاکہ سولیڈر کو چوٹ لگن سے بچایا جا سکے اور یہ ایڈیا اتنا یوزول اور کیوٹ لکنگ تھا کہ اس کو پوری دنیا نے پک کر لیا نمبر ٹو ہول ان پیپسی کین دوستو آپ نے سوڈا کین تو پیا ہوا ہوگا کئی لوگوں نے دیلی بیسز پر پیپسی یا کوک کی کین کا استعمال کرتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ پیپسی کین کو جس ہک سے اوپن کیا جاتا ہے اس کے اندر ایک ہول ہوتا ہے تو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ فنگر کو گرپ دینے کے لئے ہوتا ہے تاکہ کین کو اوپن کیا جاتا سکے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے اس ہول کا ایک ایمپورٹر ٹرول ہے دوستو یہ ہول سٹرہ کو ہولڈ کرنے کے لئے بنائے جاتا ہے اس کین کو اوپن کر کے اس ہول کو موگ کرنا ہوگا اور اس کے بعد آپ اس میں سٹرہ ڈال کر درنک انجوائے کر سکتے ہیں نمبر ون ٹوٹ پیکس دوستو ہر کوئی کھانا کھانے کے بعد ٹوٹ پیکس کا استعمال تو ضرور کرتا ہے تاکہ دانتو میٹ کے کھانے کو نکال کر دانتو کو ڈیمیج ہونے سے بجائے جائے سکے شاید آپ لوگوں نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ زیادہ تر ٹوٹ پیکس کے سٹارٹ پر یہ ڈیزائن بنا ہوتا ہے نارمالی ہم اس جگہ سے پگڑ کر اس ٹوٹ پیس کا استعمال کرتے ہیں اور زیادہ تر لوگ کو لگتا ہے کہ یہ صرف ڈیزائن کے لئے بنائے گیا ہوتا ہے لیکن ان کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے اصل میں یہ اس لئے بنائے جاتے ہیں تاکہ ازلی توڑ کر ٹیبل پر رکھا جا سکے تاکہ ان کا جو یوز ہیڈ ہوتا ہے وہ ٹیبل پر ٹچ نہ ہو اس کی مدد سے ٹوٹ پیکس کو دوبارہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے